بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ڈیئر سوڈنٹس اینڈ ڈ آنریبل ویورز آف شاہین لیڈرز اکیڈمی ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ٹینسز کی سیریز سٹارٹ کر رکھی ہے پریویس لیکشر فورٹی سیون کے اندر ہم نے پڑھا تھا پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کے بارے میں جو کہ ہم نے بڑی تفصیل سے آپ کو چیزیں ایکسپلین کی ہیں آج ہم پڑھیں گے جو نیکسٹ آپ کی ٹینس ہے that is the present continuous tense ہے اس سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا چلیں کہ ٹینسز جس طرح کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ ٹینسز کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک پریزنٹ ہے ایک پاسٹ ہے اور ایک کیوچر ہے تو آج جو اب ہم پڑھنے والے ہیں پہلے ہم نے پریویس لیکشر فورٹی سیون میں پڑھی تھی پریزنٹ انڈیفنیٹ کے بارے میں ابھی ہم پڑھیں گے present continuous tense کے بارے میں present continuous tense کیا ہے اس کی اردو پہچان کیا ہے اور اس کی انگریزی پہچان کیا ہے اس میں کون کون سے جو helping verb ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں ان helping verb کو بھی آج ہم نے discuss کرنا ہے اور تفصیل سے ہم دیکھیں گے کہ اس کی identification, structure, formula اور examples یہ ساری چیزیں تفصیل سے ہم پڑھیں گے present continuous tense کو ہم define بھی کریں گے اور آپ کو elaborate کریں گے کہ present continuous tense ہوتی کیا ہے سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ present continuous tense کو اردو میں کہتے ہیں fail, hal, jari the present continuous tense is used to talk about the ongoing actions جس میں کوئی کام جاری ہو کوئی ongoing action ہو رہا ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں present continuous tense events ہو رہے ہوں conditions that are still not finished وہ کام تو جاری ہے ابھی تک مکمل نہیں ہوا for example ہم کہتے ہیں وہ school جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ یہاں سے اس نے چلنا شروع کیا ابھی وہ راستے میں ہے اس کی activity اس کا action جاری ہے اس کا event جاری ہے اور وہ activity اور action ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے ابھی تک school نہیں پہنچا ہے وہ کھانا کھا رہا ہے اس نے کھانا start کیا لیکن ابھی تک ختم نہیں کیا یہ activity in progress ہے in continuity ہے تو اس لیے ہم آپ اس کو کہیں گے present continuous tense اس کا structure فارمولہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اس میں subject ہوتا ہے جی جیسے she is playing basket ball جی سب سے پہلے subject ہے اس کے بعد helping verb کا استعمال کیا جاتا ہے then principal verb ہوتا ہے اس کی first form of the verb ہوتی ہے اور ساتھ ing form استعمال کرتے ہیں verb کی ing form use کرتے ہیں اور آخر پہ اس کا کیا آجائے گا object تو یہ تھا اس کا complete structure اب مزید ہم اس کی آگے وضاعت کرتے ہیں جیسا کہ یہ sentences ہیں آپ کے سامنے birds are frying in the sky birds یہاں پہ subject ہے are helping verb ہے frying first form of the verb plus ing ہے اور جو sky ہے باکی اس کا part of this sentence you have predicate that is the you can say the object of this sentence i am learning english جی i subject ہے am اس میں helping verb ہے learning میں learn جو ہے first form of the verb plus ing ہے then english is the object of this tense now we proceed here for further details about the present continuous tense جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دی ہے present indefinite tense کو اردو میں کہتے ہیں fail hal jari اس میں آپ کی جو activity ہوتی ہے جاری ہوتی ہے سب سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اس کی اردو پہچان کیا ہے اگر آپ کے سامنے اردو کا کوئی فکرہ آ جاتا ہے تو آپ کیسے identify کریں گے کہ یہ فکرہ fail hal jari کا ہے یا اس کو آپ present continuous tense کیسے identify کریں گے جی اردو زبان کا ہر وہ فکرہ جی رہی ہے رہے ہوں رہا ہوں آ جائے تو وہ فکرہ آپ کا fail hal jari کا ہوگا اور اس کو آپ انگلیش میں کہیں گے present continuous tense آئیں تو وہ وہ فکریں کیا کہ لیں گے جی present continuous tense کیوں گے مثلا ہم کھانا کھا رہے ہیں وہ سکول جا رہے ہیں وہ چائے بنا رہی ہے میں خط لکھ رہا ہوں وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں رہا ہے رہی ہے رہا ہوں رہے ہوں میں پڑھ رہا ہوں یہ بھی ہے تو اس میں آپ کا وہ sentence ہوگا اسے دوسری جو بات پہلے ہم نے discuss کی اب second number پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سی جو fail کی حالت ہے جو verb ہے form ہے وہ استعمال ہوتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں present continuous tense میں verb کی جو first form ہے اس ساتھ ing form use کی جاتی ہے اس کو ing form بھی کہا جاتا ہے اور then ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے helping verb ہے جو کہ استعمال ہوتے ہیں present continuous tense میں جی اس میں تین helping verb استعمال ہوتے ہیں is am اور are یاد رکھیں he اور singular کے ساتھ ہمیشہ اس کا استعمال کریں گے am جو ہے specified word for the i آپ کا جواب pronoun personal pronoun first personal pronoun that is the i اس کے ساتھ ہمیشہ آپ am کا استعمال کریں گے اب r کا استعمال کہاں پہ ہوگا r کا استعمال i کے ساتھ نہیں کر سکتے آپ u کے ساتھ they کر سکتے ہیں اور plural کے ساتھ کر سکتے ہیں we کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں we are ٹھیک ہے جی یعنی کہ ہم اس کو we کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں they plural کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں r کو جہاں پہ آپ کا plural subject ہو تو وہاں پہ آپ اس کا استعمال اور کا کریں گے جی جرنلس کا جو کلیا ہے فارمولہ ہے سب سے پہلے subject ہے پھر آپ کا helping verb ہے helping verb میں آپ ازمار کا استعمال کریں گے then first form of the verb یعنی ing form آپ استعمال کریں گے ساتھ ing ہوگا اور آخر پہ آپ کا object آ جائے گا تو اس طریقے سے آپ کا ایک sentence fail حال جاری present continuous tense کا مکمل ہو جائے گا اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی affirmative sentence ہے assertive sentence ہے آپ کے present continuous tense کے اندر تو وہ کیسے بنے گا کیسے formulate ہوگا اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو مصبت اردو کا فکروں کا ترجمہ اس کلیے کے مطابق کیا جاتا ہے کیسے کریں گے جناب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس میں first form of the subject ہے subject کے ساتھ آپ کا helping verb ہے ink form ہے then object ہے اسلم کتے کو مار رہا ہے اسلم is beating a dog جی میں اخبار پڑھ رہا ہوں i am reading a newspaper تم جھوٹ بول رہے ہو you are telling a lie جی اب اس میں دیکھیں اسلم subject ہے then first form of the verb ہے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ is امار کا استعمال کہاں پہ ہوگا اس کا استعمال ہمیشہ third person pronoun میں سب سے پہلے ہی she it name singular کے ساتھ آپ اس کے استعمال کریں i کے ساتھ آپ m کا استعمال کریں گے u کے ساتھ we کے ساتھ they کے ساتھ plural جو آپ کا subject ہوگا اس کے ساتھ آپ کس کا استعمال کریں گے آپ ہمیشہ اس کے ساتھ r کا استعمال کریں گے جی یہ تھے helping verb آپ کے جو کہ آپ کے present continuous tense میں استعمال ہوتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں negative sentences آپ کیسے بڑھائیں گے for example میں سبق یاد کر رہا ہوں میں سبق یاد نہیں کر رہا ہوں i am learning my lesson i am not learning my lesson یاد رہے ہر helping verb کے فوراں بعد آپ not کا اضافہ کریں گے تو آپ کا وہ جو simple affirmative sentence ہے that will be ultimately converted into the continuous form sentence like the negative sentence of the present continuous tense i am not learning my lesson وہ غلطی نہیں کر رہی ہے وہ غلطی کر رہی ہے she is making a mistake وہ غلطی نہیں کر رہی ہے she is not making a mistake یہاں پہ is کہ فوراں بعد آپ نے not کا اضافہ کیا باقی sentence کی طرح وہی رہے گی فلسٹاپ تک ہم کتابیں نہیں خرید رہے ہیں we are not buying the books اور کے بعد فوراں not لگایا buying we first form of the verb اور ing ہے اور اس کے ساتھ آپ کے بعد object آگیا تو اس طریقے سے ایک simple affirmative sentence کو آپ نے negative میں کیسے convert کیا وہ طریقہ ہم نے آپ کو بتا دیا simply helping verb آپ کے فوراں بعد not کا اضافہ کر دینے سے آپ کا جو simple sentence ہے present continuous tense کا that will be ultimately converted into negative sentence then we see here interrogative sentence how you will convert a simple sentence of this present continuous tense into the interrogative sentence here are some ways and means formulas which are helpful for you to convert a simple sentence into the interrogative sentence look here that کیا ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں are we wasting our time question mark کیا آسیا save خرید رہی ہے is آسیا buying apples question mark آخر پہ کیا میں گھنٹی بجار am i ringing the bell آخر پہ question mark ہے تو یاد رہے سب سے پہلے helping verb آپ کا آئے جائے گا شروع میں is a mark استعمال کریں گے then آپ کا subject آجائے گا subject کے بعد آپ کے inq form جو first form of the verb اور ساتھ ing یہ وہ آجائے گا at the end آپ کا جو object ہے وہ آجائے گا اور object کے بالکل end کی اوپر جہاں پہ ہم full stop لگاتے ہیں وہاں پہ sign of interrogation the mark of interrogation سوالیہ نشان ضرور لگائیں گے اگر آپ کسی سوالیہ فکر کے آخر پہ سوالیہ نشان نہیں لگاتے ہیں تو یہ آپ کا فکرہ غلط تصور کیا جاتا ہے especially forces کے جب test ہوتے ہیں academic english test ہوتے ہیں ان میں ان چیزوں کو بھی چیک کیا جاتا ہے کہ student کتنا well acquainted ہے grammar کے ساتھ کتنا grammar کے اوپر عبور رکھتا ہے تو لہٰذا یہ چیزیں بھی آپ کو پتا ہونی چاہئے ان چیزوں کو غور سے دیکھیں سنیں اور ان کو learn کرنی کچھ کریں تاکہ آپ آنے والے جتنے بھی آپ کی اگڈیمک test ہیں for example آپ کے professional exams ہیں انگلیش کے یا آپ کے کوئی professional exams ہیں یا آپ کے کوئی service join کرنے کے لئے آپ پیپر دیتے ہیں تو اس وقت یہ آپ بہت زیادہ help کرے گی جی کچھ example دیکھتے ہیں affirmative example دیکھتے ہیں she is dancing gracefully at team is winning the basketball game the children are laughing and playing in the park اب ہم دیکھ لیتے ہیں is dancing or enjoying children are playing is winning or laughing یہ سارے کیا ہیں present continuous tense کے فکر ہیں یہ ان کی certain examples ہیں نیکس ہم دیکھتے ہیں negative sentence کیسے برے گا negative میں نے آپ کو پہلے بھی explain کی insert on such a day the children are not misbehaving in the classroom اب ہم دیکھتے ہیں negative sentence میں کس ترہا convert کریں گے negative sentence میں convert کرنے کے on head four question mark are we going to concert tomorrow night is the team practicing for the upcoming match am i speaking too forced for you to understand so these are certain you can say example which we have quoted over here for your easy comprehension and learning now we proceed to formulas let's see here are some cases of the sentences where we see that affirmative negative introgative and double introgative first we see that subject helping work then ASMR use up then there will be the object second we see subject coming to helping word to not add to in form and object up to go and if introgative sentences are then first you in previous video when why where who whose introgative pronouns bhi kate in kbh istamal kia jata hai aap ke double introgative sentences ke inder in ke fernal bad is aarga ke istamal hooga subject hooga ink form hooggi then there will be the object of the same sentence will be made to yye thay formulas kuch joh kye me ne aap koo bit aarga asani se present continuous tense ko jat kar sake jie ab kuch dekh te in ki examples cases affirmative introgative introgative and negative negative jie look here we see some examples first person pronoun first person plural second person plural and then third person pronoun is singular and third person that is the plural we do we do we 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 do you are playing he she is playing and they are playing next am I playing introgative am pahle lay aengi aap aar ko pahle lay aengi dhar aar ko pahle aengi he is go pahle aengi she se aar he se aar koh pahle aar they playing next hum dekhte introgative kaisi aengi introgative ke liye word ka istamal java aap re what I am playing what are we playing what are you playing and what is she or he playing what are they playing then introgative and negative am I not playing are we not playing are we not playing is he are not playing are they not playing negative am I not playing question mark we are I am not so یہ تھے negative sentences جو کہ ہم نے آپ بنا کے دیئے امید ہے آج کی جو tense ہے present continuous tense آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس کی جو اردو ایڈنٹیفکیشن ہے انگلیش ہے helping work کا استعمال ہے اور اس کی جو formulation ہے structure ہے وہ